گجرات کے کئی حصوں میں مونسون دستک والریڈی دے چکا ہے جبکہ گجرات کے کئی شہروں میں پری مونسون کی بارش ہو رہی ہے گھاندینگر میں اچانک بوسم کی کروٹ سے محول پوری طریقے سے بدل گیا وہاں شام کے وقت آسمان میں گھنے کالے بادل چھائے گئے اور پھر اندھیرہ بھی ہو گیا آسمان میں بجلی چمکتی رہی وہی ممبئی میں مونسون نے وقت سے پہلے پہنچ کر لوگوں کو سپرائز ضرور دیا ہے جس کے بعد امس سے جوج رہی مایانگری بارش کی فواروں سے تھوڑی ٹھنڈی ضرور ہو گئی رات کے وقت بھی کئی علاقوں میں زوردار بارش ہوئی حالانکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انتر بھارت ہیٹ ویب سے لگاتار جوج رہا ہے چپیٹ میں ہیں دلی اور اس کے آس پاس کی شہروں کو پادلوں کا انتظار ہے مگر موسم بیباگ کی اگر مانے تو دلی کے لیے فیلال راحت ابھی دور نظر آ دی ہے موسم بیباگ میں دلی میں اگلے ساب دنوں تک ہیٹ ویب کا آرنچ الٹ جاری کر دیا ہے یعنی اگلے کچھ دنوں تک دلی والوں کو اور سابدھانی بھرتنے کے زردہ ضرورت ہوگی اتر بھارت میں جاری غرمی کی تپش نے انتیس سا جون کے آس پاس مونسون کے دلی پہنچنے کی انمان جتا ہے تو اتر بھارت کے شہر گرمی سے جھلس رہے ہیں تو دکشن کے راجہ بارش سے تربتر ہیں تو چلیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ مونسون اب تک کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اور کہاں ان بادلوں کا بھی انتظار ہو رہا ہے دیش کے نقشے سے سمجھیں تو کیرل میں مونسون وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا تمیلناڑوں میں بھی جم کر مونسون کے بادل برس رہے ہیں مونسون نے کنناٹک کے زیارتار علاقوں کو کور کر لیا ہے انترپدیش کے زیارتار علاقوں میں مونسون کی بارش ہو رہی ہے تیلنگانہ کے ادھیک تر علاقے مونسون وہاں پر دستک دے چکا ہے اس کے علاوہ مہاراستر کی اگر بات کریں تو یہاں کے تمام علاقے مونسون والی رہت محسوس کر رہے ہیں باقی جگہوں کی اگر بات کریں تو گجرات ایم پی چھتیس گل میں مونسون پندرہ جون تک دستک دے گا اس کے علاوہ مونسون کی جو رفتار ہے یہی رہی تو پندرہ جون کو جھارکنڈ اور بیہار کو بھی گرمی سے رہت مل جائے گی یعنی کہ سمبھتہ اگر مانے تو اب مونسون جلد ہی آ جائے گا یعنی کہ تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا راجستان, یوپی اور اتراخنڈ کی بات کریں تو مونسون کی بارش پچیس جون کے بعد ہی نصیب ہو پائے گی ہمارچل اور کشمیر کی اگر بات کریں تو یہاں بھی بادل پچیس جون کے بعد ہی برسیں گے ڈلی, ہریانہ اور پنجاب کی بات کریں تو یہاں انتیس جون تک بارش کے آثار ہیں تو اس طریقے سے مونسون کا انتظار اب کچھ ہی وقت کا بچا ہوا ہے اور بہت جلد یہ انتظار ختم ہو جائے گا کالے گھنے بادل اور تیج ہواوں کے ساتھ جوردار بارش کے یہ بوندے لوگوں کے لیے راحت بن کر آئی یہ تصویریں دیش کے پشم راجے مہاراشتھ اور گجرات کی ہیں جہاں بادلوں کے برسنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے چند روز پہلے تک دیش کے یہ دونوں راجے بھیشن گرمی کی گرفت میں تھے اور لوگ بے سبری سے مونسون کی راہ دیکھ رہے تھے ان لوگوں کا انتظار اب کھت ہو چکا ہے کیونکہ مہاراشتھ میں جہاں مونسون کی بارش شروع ہو چکی ہے وہیں گجرات کے کئی حصوں میں پری مونسون بارش سے موسم سہانہ ہو کیا ہے موسم بیبھا کا کہنا ہے کہ گجرات میں اب کبھی بھی مونسون کی انٹری ہو سکتی ہے آنے والے 48 گھنٹے میں جو ساؤت ویسٹ مانسون ساؤت گجرات کے کچھ بھاگ میں پرویس کرے گا آنے والے 48 گھنٹے میں ساؤت گجرات کے کچھ بھاگ میں جو رین فال دیا گیا ہے وہ لائٹ سے موڈرٹ رین فال دیا گیا ہے آج کے لیے اور کل کے لیے ساؤت گجرات کے لیے جو رین فال دیا گیا ہے وہ لائٹ رین کا مونسون مہاراشتھ تک پہنچ چکا ہے مہاراشتھ کے کئی حصوں میں بارش کا دور شروع ہو چکا ہے ممبئی میں تو آنوان سے دو دن پہلے ہی مونسون نے دستک دے کر لوگوں کو گرمی سراحت دلا دی ہے حالانکہ اس راحت والی پارش کے چلتے ممبئی کے کئی علاقوں میں پانی بھرنے سے لوگوں کو پریشانی بھی اٹھانی پڑ رہی ہے یعنی مونسون کی رفتار قائم ہے وہ تیجی سے پشم کی اور پڑ رہا ہے اگلے دو سے تین دن میں ہمارے امید ہیں کہ مونسون اور تھوڑا سا ایڈوانس کر سکتی ہے بیسٹ کے طرف جیسے ساؤت گجرات اور مہاراشتر کا تھوڑا اور حصے میں آ سکتی ہے اس بیچ موسمی بھاگ نے اپنی تاجہ بھوشوانی میں اتر بھارت کے لیے پھر سے ہیٹ ویب کا الرڈ جاری کیا ہے موسمی بھاگ کا کہنا ہے کہ تاپمان ایک بار پھر 47 ڈگری کو چھو سکتا ہے ٹھیک ہے ابھی جیسے ہم پہلے سے بتا رہے تھے ایک فرش سپل آف ہیٹ ویب شروع ہو گئی ہے نورت انڈیا میں آپ کا آلرڈی اتر پردیش یہاں پر آپ کا ہیٹ ویب کا ستھتی جاری ہے ہمارا جو امید ہے یہ فرش سپل جو ابھی شروع ہو رہی ہے اس میں ہیٹ ویب تو سیویر ہیٹ ویب آپ کا پورا نورت انڈیا پلینز میں ہونے کی سمبھاونا ہے نورت انڈیا پلینز یعنی ہیلز میں بھی یعنی کہ آپ کا جمہوین کشمیر ہماراچل پردیش پنجاب ہریانہ نورت راجستان اتر پردیش اور بیہار جھارکن بنگال یہ پورا جو نورت مدھر پردیش آپ کو جیسے آپ کو اگر جیوگرافیکلی سمجھتے ہیں تو پورا نورت انڈیا بیلٹ میں ابھی کلاوٹ کور کم ہو جائے گی یہاں پر ہیٹ ویب کا ستھیتی جو جاری ہے وہ تھوڑا بڑے گی مونسون کے رفتار کو دیکھتے ہوئے یہ انمان ہے کہ اگلے پانچ سے چھے دنوں میں اتر بھارت میں مونسون دستک دے سکتا ہے حالانکہ دلی کے لیے ابھی مونسون دور کی بات ہے اور اس کے 29 جون تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے 29 جون کی تاریخ ہے جو موسم ویواغ دوارہ جاری کی گئی کہ مونسون تب تک ہٹ ہو سکتا ہے تب تک دستک دے سکتا ہے لیکن پھر لال ابھی دلی میں کوئی بارش جیسی ایسی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لوگوں کو دلی واسیوں کو ابھی اس بیشن گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا کیامرہ پورسن منیشہ کے ساتھ منیشہ لڈا دلی اور آئیے اب آپ کو گجرات کے گاندھی نگر کی تصویریں دکھاتے ہیں وہاں مونسون نے دستک دے دی ہے سے پہلے بیتی شام گاندھی نگر کے آسمان میں کالے گرے بادل چھائے رہے اچانک موسم بدلنے سے چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا ساتھی ساتھ بجلی بھی کڑکنے لگی پھر تیز ہواوں کے ساتھ پیڑ پودھیں جھومتے ہوئے نظر آئے مونسون کی دستک کے ساتھ ہی گاندھی نگر میں جم کر بادل برسے بادلوں کے برسنے سے گرمی سے پریشان گاندھی نگر کے لوگوں نے راحت کی سانس ضرور لی ہے حالانکہ گجرات کے کئی حصوں میں پہلے سے پری مونسون کی بارش ہو رہی دستک دیز ہی آپ پہ بتا رہی ہیں کیسے تربتر کیا ہے گاندھی نگر رازانے دلی کو مونسون کا انتظار ہے مگر مونسون میں مونسون تیہ وقت سے پہلے دستک دے چکا ہے اب آلم یہ ہے کہ وہاں جم کر بارش ہو رہی ہے اس بارش نے امت سے جوج رہے مونبائی کاروں کو رہت دی ہے بیتی رات بھی مایا نگری میں خوب بارش ہوئی بارش نے سڑکوں پر چل رہی گاڑیوں کی رفتار کو سو سرور کیا مگر پھر بھی موسم کا مزا لینے کے لیے لوگ بڑی سنکھا میں اپنے گھروں سے باہر نکلے کچھ چھتری لے کر نکلے تو کچھ بارش کی فہاروں میں بھیگتے نظر آئے دیکھیں دو دن پہلے ہی اگر ہم بات کریں تو ممبائی کار بھیشن گرمی کی چپیٹ میں تھے لیکن اندربھاگوان کی مہربانی ایسی ہوئی اور مونسون دو دن پہلے ہی ممبائی واسیوں کو راحت دینے کے لیے پہنچ گیا بارش سے جہاں پارا نیچے لڑک گیا ہے لوگ کو گرمی سے بھی نجات مل گیا ہے لوگ جو ہے بارش میں بھیگتے اور مستی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ خوشی راحت کی ہے یہ خوشی دل کو سکون دینے والی ہے کیونکہ ممبائی میں مونسون کی بارش شروع ہو چکی ہے اور ممبائی کر اس کا جم کر لطفے اٹھا رہی ہیں بارش کی یہ بوندے راحت کا پیغام جولے کر آئی ہیں بارش کی وجہ سے ممبائی کے کئی علاقوں میں بھلے ہی پانی جم گیا ہو لیکن گرمی کو شانت کرنے والی یہ بوندے پریشانی سے زیادہ راحت دے رہی ہیں ممبائی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پچھلے چوبیل گھنٹوں میں بھاری بارش ہوئی ہے جس سے داپمان میں کمی آئی ہے موسم بیبھا کا کہنا ہے کہ بارش کا یہ دور ابھی جاری رہے گا آنے والے دو دن کے لیے بھی جو ہمارا ساؤت کومکن ہے وہاں اچھی بارش ہو سکتی ہے اور ریشٹ آب دہ مہارشتر آپ دیکھو گے تو پورا مہارشتر میں ہم نے یلو آلٹ دیا ہے اور جو ساؤت مہارشتر ہیں وہاں کہیں کہیں اورینج آلٹیں وہاں تھوڑی سی بھاری ورشا ہونے کی سمباؤنہ ہے موسم بیبھا کے مطابق دو دن بعد مہارشتر میں بارش تھوڑی کم ہو جائے گی لیکن فہاروں کا سلسلہ ابھی بنا رہے گا علاقی مومبئی میں مونسون دو دن پہلے پہنچ گیا ہے جس سے لوگوں کو امید سے پہلے ہی راحت کی سوکات ملی ہے مونسون کی پہلی بارش میں ہی برٹش کا لین خوٹشی باند اوور فلو کرنے لگا ہے خوٹشی باند کے لبالب ہونے کا نظارہ کافی سندر ہونے سے لوگ باغ اسے دیکھنے کے لیے پہنچنے بھی لگے ہیں ویرورپورٹ گوٹنس ٹوڑے چلے بعد کچھ اور خبروں کی بھی کر لیتے ہیں مونسون کی بارش سے تو مومبئی کروں کو راحت مل گئی ہے وہی جل جماع آبا گون میں بادھا بن رہا ہے لیکن دوسری اور ٹرافک جام کی سمسیہ سے نجات دلانی کیلئے مرین ڈرائیب سے ہاجی علی کے بیچ کوسٹل روڈ فیس ٹو کا جو دخاتن کر دیا گیا اس کوسٹل روڈ پر آم لوگ صبح سات بجے سے رات گیارہ بجے تک یعنی 16 گھنٹے اپنی گاڑیوں میں فرراتہ بھر سکیں گے مہراشتر سرکار نے مومبئی کروں کو مومبئی کوسٹل روڈ فیس ٹو کے طور پر سگم یاتا یاد کی شاندار سوگاہ دی ہے مہراشتر کے سی ایم ایک ناتھ شندے نے مرین ڈرائیب کے پرنسز سٹریٹ فلائی اوور کو ہاجی علی سے جوڑنے والی قریب 6 کلومیٹر لنبی کوسٹل روڈ کا ادھاٹن کر دیا یہ سی لنک روڈ منگلوار سبح 7 بجے سے آم لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا اس روڈ کے چالو ہونے سے مرین ڈرائیب سے ہاجی علی کی دوری محض ساتھ سے آج منٹ میں پوری ہو جائے گی جبکہ ٹرافک ٹائم میں اس کے لیے 35 سے 40 منٹ کا وقت لگتا ہے اتنا ہی نہیں اس کے چالو ہونے سے فیول کنزمشن بھی قریب 34 فیزدی تک کم ہوگا اس وقت ممبئی کے کوسٹل روڈ کا جو فیز ٹو میں نیا روڈ کھلا ہے ہم وہاں سے پاس ہو رہے ہیں عربیان ساغر کے نیچے سے یہ ٹرنل ہے جس ٹرنل سے اس وقت ہم لوگ پاس ہو رہے ہیں اب یہ روڈ کھلنے کے بعد مرین ڈرائیب سے ورلی آنٹ سے 10 منٹ میں سفر تائی کیا جائے گا جو کہ ٹرافک ٹائم پہ کبھی کبھی 30 سے 40 منٹ بھی لگتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک کنیکٹ نہیں کیا گیا ہے ورلی سیلنگ اور مومبئی کوسٹل روڈ کو ایک بار وہ ہو جائے گا اکٹوبر میں تو ٹرافک اور بھی اچھی سے فلو ہوگی فیلحال پہلا کوسٹل روڈ دو مہینے پہلے کھلا جو کہ ورلی سے مرین ڈرائیب 8 کلومیٹر لنبا تھا اور اب یہ مرین ڈرائیب تو ورلی جو روڈ کھلا ہے یہ ساڑھے 6 کلومیٹر لنبا ہے یہاں پر ورلی میں آپ بہاں نکلیں گے ورلی ناکا ہوتے وے آپ بینڈرہ سیلنگ جا سکتے ہیں جہاں سے بینڈرہ کی طرف مومبئی اپنگر کی طرف جایا جا سکے گا فیلحال یہ سڑک آم لوگوں کے لیے ویگ دیز میں سبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک یعنی 16 گھنٹے کے لیے چالو رہے گا ویکینڈ میں یعنی ساترڈے سنڈے یہ کوسٹل روڈ آم لوگوں کے لیے بند رہے گا تاکہ پروجیکٹ کے باقی حصے کو پورا کیا جا سکے دراصل یہ پروجیکٹ کھل 10.58 کلومیٹر کا ہے جو مارین ڈرائب کو بینڈرہ ورلی سیلنگ سے جوڑے گا امیر ہے اس سال کے جولائی سکت یہ پروجیکٹ کمپریٹ ہوگا آپ کو بھی بہت سویدہ جنگ ہوگا سب پترکاروں کو جلدی جا سکتے ابھی آج جو دھرموی چھترپتی سنبازی مہاراچ کسٹل روڈ ایک کنیل 9 کلومیٹر کا ورنی سے جو وہاں جاتا ہے مومبئی کی طرف وہ کھول دیا تھا یہ دوسرا چپا دوسرا فیز ہے سواشے کلومیٹر کا یہ اپنا حجی علی اور امرسنس یہاں اوپن ہو جائے گا اور جولائی مہینے میں ورلی تک اوپن ہو جائے گا بہت ہی ایڈوانس ٹکنالوجی کا استعمال کر کے یہ ٹنل کیا ہے یہ کوسٹل ہائیوے کیا ہے چالی سے پچاس منٹ پہلے لگتے تھے ابھی کبھل آٹھ منٹ میں یہ جو پرواس ہو جائے گا کوسٹل روڈ سرفیس پر آٹھ لین کی اور ٹنل میں چھے لین کی بنائی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اسی سال گیارہ مارچ کو ورلی سے مارین ڈرائیو کے بیچ ساڑھے نو کلومیٹر لمبی کوسٹل روڈ کا ادھاٹن کیا گیا تھا جولائی میں ورلی سی لنگ سے کنیکٹ ہونے کے بعد یہ ڈرین پروجیکٹ بھولا ہو جائے گا اس پروجیکٹ بر اب تک قریب چودہ ہزار کرون کی لاغت آ چکی ہے مومبئی سے مصطفیٰ شیخ کے ساف بیرو رپورٹ گوڑ نیوز ٹوڈے دیکھیں ایک خبر جس کی خوب چرچہ ہو رہی ہے کندر کی نئی سرکار کی کیمنٹ کے شپت گرن سمارو کا لائف پر ساران ہوا راستر پتی بھون میں آئے وجہ دست سمارو کے دوران لائف میں ایک عجیب سا جانور کیمرے میں قید ہو جاتا ہے اس کا ویڈیو وائلن ہونے لگتا ہے جس میں اس جانور کو تین دوہ بتایا جا رہا تھا حالانکہ دلی پولس نے اس دعوی کی سچائی کیا بتائی ہے دیکھیں راستر پتی بھون میں راستر پتی بھون میں رویوار کو موڈی سرکار کی تیسرے کاریکال کا شپت گرن سمارو کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں کافی چرچہ میں ہے شپت گرن سمارو کی لائف پرساران کے دوران ایک جانور کی تصویر نظر آتی ہے وائرل ویڈیو میں دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی خطرناک جنگلی جانور ہے یہ اسی جانور کا وائرل ویڈیو ہے جس کو لے کر اس کے تین دوہ کے ہونی کی بات کہی جا رہی تھی لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ شپت گرن سمارو کی دوران راشترپتی بھون میں تین دوہ کے گھومنے سے کوئی گھٹنا بھی گھٹ سکتی تھی اس وائرل ویڈیو کے بارے میں اب دلی پولیس نے ساف کر دیا ہے کہ اس میں دکھا ہا جانور تین دوہ نہیں بلکی ایک آم گھریلو بلی ہے ڈلی پولیس کے طرف سے شوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر اس ویڈیو کو لے کر لکھا گیا ہے کہ راشترپتی بھون میں شپت گرن سمارو کے دوران ایک جنگلی جانور کے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا تھا جو کی سچ نہیں ہے جو جانور کیمرے میں قید ہوا ہے وہ ایک آم پالتو بلی ہے کرپیا تجھ افواہوں پر دھیان نہ دے اس طرح دلی پولیس نے اب اس وائرل ویڈیو کو لے کر لگائے جا رہے سبھی اٹھکلوں پر ویرام لگا دیا ہے پیوری رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈی اب بات کریں گے موڈی 3.4 کی کل پردان منتری نرین ربودی نے کاربہار سبھالا اور اب ان کی ٹیم میں کاربہار سبھالنے کی شروعات کر دی آت صبح ایزا شنکر نے ویڈیش منترالے کا پدبہار سبھالا اور اشنی ویشناؤنی ریل منترالے کا پدبہار سبھالا اور کیرتی وردن سنگھ نے پریاورن ون اور جلوائیو پریورتن اور ویڈیش منترالے میں راجی منتری کا کاربہار سبھالا پردان منتری موڈی کی ٹیم ایکشن میں جلد ہی انہے منتری میں انہوں نے بھی کاربہار سبھالیں گے اور پردان منتری نے اس بار پرانے دگجوں پر بھروسہ کر کے صاف کر دیا ہے کہ نہ سرکار کا تیور بدلہ ہے اور نہ طریقہ کل سری منتریوں کے ویبھاگوں کا بٹوارہ کر دیا گیا ہمیں شاہ کو پھر سے گری منترالہ سوپا گیا ہے اور رازنا سنگھ کے اگرم بات کریں انہیں رکشہ منترالے ایک بار پھر سے وہیں نرملا سیتہ رمن کو ایک بار پھر سے ویت ویبھاگ سوپا گیا ہے ساتھی ساتھ شیورا سنگھ چوہان نیا چہرہ کلشی منترالے ان کو سوپا گیا ہے اور منوحر لال کو بجلی اور شہری ویقاس منترالے سوپا گیا ہے دیش کی سیوہ کا موقع دیا ہے مانے پردان منتری شریف نریندر موڈی جی کی سرکار گریبوں کو سمرپت ہے آپ نے دیکھا کل پردان منتری جی نے اپنے پہلے ہی کارے بھار کے پہلے ہی دن گریبوں کو سمرپت فیصلے لیے ہیں کسانوں کو سمرپت فیصلے لیے ہیں نوجوانوں کے لیے ایک بہت مجبوط نیو کھڑی کرنی ہے اور ہماری ناری شکتی ماں اور بہنوں کے لیے جو ایک امپاورمنٹ کی سرکار رہی ہے دس ورشوں کی اسی بھاونا کے ساتھ سیوا کریں گے اور اب ماں جیشٹ مہینے کی تیسرے بڑے منگل کی بڑا منگل مہاویر بجرنگ بلی کو سمرپت ہے ایسی مانتائیں ہیں کہ جیشٹ کے مہینے میں ہی تریتائیوگ میں بھگوان رام کی ملاقات ویر بجرنگ بھی ہنمان سے ہوئی تھی اسی لئے اس مہینے کی منگلوار کو بڑا منگل کہا جاتا ہے مانتا ہے کہ اس دن ہنمان جی کی ویدیوت پوجا کرنے سے اچھا کی پرابطی ہوتی ہے اور اس دن ہنمان کی پوجا سے بڑے سے بڑا سمکٹ مٹ جاتا ہے اس دن ہنمان جی کو تلسی دل کی مالا ارپرت کرنے کا ویدھان ہے ساتھی حلوہ پوری یا میتھی چیزوں کا بھوگ بھی لگانا چاہیے ہنمان جی کی آرادنا کے لیے بھکت بھاری سنکھیا میں ہنمان مندر پہنچ رہے ہیں ایوڈیا میں ہنمان گڑی میں صبح سے ہی بھکتوں کو کا جو ریلا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن چار دہام یاترہ کو شروع ہوئے ایک مہینہ بیٹ چکا ہے دیش کے کونے کونے سے شردھالو اپنے آرادی کے درشن کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اب تک اگر ہم بات کریں بابا کی ادار کا درشن سات لاکھ اسی ہزار سے زیادہ شردھالو کر چکے ہیں لیکن اس دوران کئی لوگوں کی طبیعت بھی پکڑنے لگی لیکن ان کو سمحلنے کے لیے دیو دودھ موجود ہے پلک جبکتے ہی مریض کو سمحل لیتے ہیں اور پراتھ میں کو پچار کراتے ہیں اگر پھر بھی طبیعت نہیں سمجھتی تو انہیں بڑے اسپیدال میں روانہ کر دیا جاتا ہے ریپورٹ دیکھیں بگوان شیو کے دوادش یوتر لنگوں میں سے سب سے خاص قیدارنا چوتر لنگ قریب 11,700 فیٹ کی اونچائی پر موجود ہے ہمالے کا خیطر ہونے سے یہاں موسم پلپل بدلتا ہے اتراخنڈ کے چاروں دھاموں میں سب سے کٹین یاترہ قیدارنات دھام کی مانی چاہتی ہے یہاں پہنچنے کے لیے قریب 18 کلومیٹر کی پیدل یاترہ کرنے پڑتی ہے اونچائی ہونے کی وجہ سے اوکسیجن کی بھی کمی ہے لیکن بابا قیدار کے درشن کے لیے بھکتوں میں اجب سا اتصا ہوتا ہے اس لیے ویپورٹ پاری ستیوں میں بھی بابا کی درشن کے لیے بھاری سنکھیا مرشدھالو یہاں پہنچتے ہیں لیکن بارش میں بھینگنے کی وجہ سے یا کبھی اوکسیجن کی کمی سے لوگ یہاں بیمار ہو جاتے ہیں ایسے میں ان کے لیے مددگار بن کر سامنے آتے ہیں اس ڈی آر ایف، پولیس، مینجمنٹ فورس، ڈی ڈی آر ایف، پی آر ڈی یا ہوم گارڈ کے جھوان جو پیدل مارک کے چپے چپے پر تہنات رہتے ہیں یہاں پہ ادھک تھنڈ ہے ادھک اوچائی پہ قیدانات دھام ہے تو ایسے میں یہاں پہ کئی یاتری بیمار ہو جاتے ہیں قیدانات کے موشن کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کب یہاں پہ پاریس ہو جائے کب دھوپ آ جائے کب برپ گھ جائے تو ایسے میں کئی یاتری ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ آوچھک سامنگری نہیں لاتے ہیں تھنڈ میں بھی کرو پریسان ہو جاتے ہیں ان کی تیویت خراب ہوتی ہے کہ دارنات اور وہاں تک پہنچنے کے پیدل مارک کے ہر پڑھاؤ پر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسطاف کو دینہت کیا گیا ہے سبھی جگہ اوکسیجن کے ساتھ جروری دوائیاں بھی رکھی گئی ہیں لیکن اگر پھر بھی مریض کی دویت نہیں سنبھلتی تو انہیں ہیلیکاپٹر سے دہرہ دون بھیجا جاتا ہے جوان یہاں پہ ایک پیسان کو لے کے آئے ہیں جن کی طبعہ کافی خراب ہوگی تھی اب ان کو یہاں پر ہیلیکاپٹر سے ریسکو کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو جو جوان ہیں وہ لگتار ان کو آکسیجن دے رہے ہیں کچھ ہی دیر واد یہاں پہ ان کو ہیلیکاپٹر سے آگے کے لیے ریفر کیا جائے گا پہلے ان کا جو ہسٹیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ قیداناتی میں کیا جائے لیکن آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے پرشاسن کے پریہاسن دوارہ ہیلیکاپٹر کی شکدہ مہیا کرائی جاری ہے ابھی تک پچاس سے زیادہ مریضوں کو راتھمی گوبچار کے بعد ہیلی سیوہ سے دہرہ دون کے اسپطال روانہ کیا گیا ہے اس لئے اترہ خند میں چار دہم کی آترہ پر جانے والے شدہلوں سے پرشاسن بار بار اپیل کر رہا ہے کہ وہ یہاں آئیں تو جروری سامان اور گرب کپڑے لے کر جرور آئیں بابا نیم کرولی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جنہیں ان کے بھکت ہنبان جی کا افتار مانتے ہیں انہی نیم کرولی مہراج کے کینچی دھام میں ہر سال میلے کا آیوجن ہوتا ہے جہاں دیشی نہیں بلکہ ودیش سے بھی بابا نیم کرولی کے بھکت بڑی سنکھا میں پہنچتے ہیں اس بار بھی کینچی دھام میں میلے کی تیاری شروع ہو چکی ہے دیکھیں اترہ گھنڈ میں نینی تال کے پاس سوچی پہاڑ پر ستھت آستھا تستھل کینچی دھام جہاں ہر سال جون کے مہینے میں لگتا ہے شردہ کا میلہ اس سال پندرہ جون کو کینچی دھام بھوالی میں میلہ آئیوجیت ہوگا جس کے لئے تیاریاں شروع کر دے گئی ہیں میلے کی ویوستھاؤں کو لے کر سوموار کو کمیشنر دیپک راوت کے ادھکشتہ میں نینی تال کلپ سبھاگار میں ایک بیٹھا کی گئی جس میں انہوں نے کینچی مہتچو کے لیے پارکنگ سواستہ سوبھدہ بچلی پانی یا تایات شٹل سیوہ سب کے بارے میں وزتار سے جانکاری دی کل ملا کے پلان تو یہی ہے کہ جو الگ الگ پوائنٹس ہیں ہمارے جو پارکنگ کے پوائنٹس ہم نے بنائے ہیں اس سے شٹل سیوہ چلے اب پولیس کا یہ ماننا ہے کیونکہ اس بار یہ سیٹرڈے کو ہو رہا ہے اور ویکنڈز پہ بہت دباؤ پہلے سے بھیڑکا ہے تو ایسی بھی سمباب نہ ہوگی کہ شٹل کو بھیمتال سے ہی چلانا پڑے تو اس کے لئے بھی وہاں پہ پارکنگ بنائی گئی ہے جو الگ الگ ترے کی گاڑیاں لگنیاں ان سے باتچیت ہوئی ہے وہاں پہ ان کو تینات کیا جائے گا کیونکہ بڑا جماوڑا پارکنگ کے اوپر ہوگا تو بیسک فیسلیٹی جس میں میڈیکل ہوں کھانے پینے کی ویوستہ ہو اور روشنی ہو یہ جہاں پہ ہونی چاہیے شردھالو کو الگ الگ پارکنگ کنڈروں سے شٹل سیوہ کے ذریعے کیچی دھام بھیجا جائے گا بہوالی اور گرم پانی سے شٹل کے لیے قریب سو سے زیادہ بس اور پانچ سو سے زیادہ چھوٹی گاڑیوں کی ویوستہ کی گئی ہے بہوالی اور گرم پانی میں پارکنگ کے لیے چودہ جگہوں کو چنہت کیا گیا ہے ان جگہوں کے علاوہ کہیں اور پارکنگ پرتبندیت رہے گی چنہت پارکنگ اسٹھلوں میں پندرہ سو سے زیادہ چھوٹے بڑے وہاں پارک ہو سکتے ہیں پارکنگ اسٹھلوں کو دس جون میں پانٹا گیا ہے ساتھی مندر پریسر کے سو میٹر کے دائرے میں بیریکیٹ لگائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو آباجاہی میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو الگ الگ جگہوں سے آنے والی گاڑیوں کے لیے الگ الگ جگہ پر پارکنگ کی ویوستہ کی گئی ہے وہاں سے شردھالوں کو شٹل سیوہ کے ذریعے کنچی دھام کے لیے بھیجا جائے گا بھوالی کی پارکنگ فل ہونی کی ستھی میں بھیمتال اور ہلتوانی سے شٹل سیوہ چلانے کے نردیش دیئے گئے ہیں میلے میں سوشل میڈیا کا استعمار فوٹوگرافی ویڈیوگرافی پر پابندی رہے گی یعنی ریلز بنانے پر پوری طرح سے پرتیبند رہے گا کیچی دھام سے بھوالی کے بیچ راستے کے کھنارے کسی سنگتھن یا ویٹی کے کھانے پینے کا مفت وطرن کرنے پر روک رہے گی حالکہ راستوں اور پارکنگ ستھل میں فری کھانا پان کے سامان باٹنے پر پابندی نہیں رہے گی پارکنگ ستھلوں میں شردھالوں کے لیے کھانا پان کے لیے فوڈ وین کی ویڈیوگرافی کرنے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ صاف صفائی کا دھیان رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے ریٹس پر بھی پرشاسن کی نظر رہے گی تاکہ کہیں کسی طرح کی آوائد وصولی نہ ہو یہی نہیں اگر کسی کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے تو ضرورت پڑھنے پر اس کے لیے ہیلیکوپٹر کا انتظام بھی رہے گا سبھی پارکنگ ستھلوں میں بجلی کی اوچید ویوستہ کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں ساتھ ہی نگرپالی کا بھوالی کو کیچی دھام مارگ میں پریعاورن مطروں کی تیناتی سنششت کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے نینی تال سے لیلا سنگھ بیشت کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈنیس ٹوڈے